بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنس آج ہم پڑھیں گے Upper respiratory tract disorders یا Upper respiratory tract disease Upper respiratory tract disease کیا ہے یہ وہ disease ہے جو کہ کاز ہو جائے لگ جائے Upper part of respiratory tract respiratory tract کے Upper parts میں جب انپکشن کاز ہو جائے جب disease لگ جائے تو اس کو ہم Upper respiratory tract disorder کہتے ہیں Upper respiratory tract میں بھی nasal cavity, nose, pernix جب ان پارٹس میں اپر پارٹس میں respiratory tract کے اپر پارٹس میں جب انفیکشن جب ڈیزیز کاز ہو جائے تو اس کو ہم اپر ریسپیرٹر ٹریک ڈیس اڈر یا اپر ریسپیرٹر ٹریک ڈیزیز کے پہ ہیں دو ڈیزیز آج ہم اس لیچن میں ڈسکس کریں گے ایک ہے سینوسائٹس دوسرا ہے اوٹائٹس میڈیا سب سے پہلے سینوسائٹس سینوس سینوسس سے نکلا ہے سینوسس جبکہ آٹس مین انفلمیشن تو انفلمیشن اندنیزل سینوسس اس نون اس سینوسائٹس انفلمیشن اپنیزل سینوسس اس کارڈ سینوسائٹس جب نیزل سینوسس میں انفکشن کاز ہو جائے انفلمیشن کاز ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم سینوسائٹس کہتے ہیں اب سینوسس کیا ہے سینوسس بیسیکلی ہولز ہے ہمارے سکل اور پیشل بون کے درمیان جو کہ میوکس سی کرتے ہیں اور اس میوکس میں انٹی بارڈی ہوتا ہے جو کہ جرمز پیتوجن وغیرہ کو کل کر دیتا ہے بکٹیریہ کو اور ہمارے اندر جو لنگ سے اس کو ساف ایر ٹرانسپر کرتا ہے تو جب ان ہول میں انفکشن پیدا ہو جائے تو یہ میوکس سیکل نہیں کر سکتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم سینوسائٹس کہتے ہیں اب سینوسس دو ٹیپس ہیں دو آنگ کے اوپر موجود ہے اس کو ہم پرنٹر سینوسس کہتے ہیں جبکہ دو چک بون کے درمیان موجود ہے تو اس کو ہم مکزنری سینوسس کہتے ہیں تو جب ان سینوسس میں انفکشن کاز ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم سینوسائٹس کہتے ہیں اب سینوسائٹس کی کاز اس کیا ہے سب سے پہلے بکٹیریہ یہ موسٹی کاز ہوتے ہی بکٹیریہ کے وجہ سے ایر کے جرے سے بکٹیریہ انٹر ہو جائے وہاں پھر انفکشن پیدا کرتا ہے دوسرا وائرس وائرس کے وجہ سے بھی یہ کاز ہو سکتی ہے اور یہ وائرس اس کا ایک سبب ہے تیسرا ہے الیرگی رییکشن الیرگی الیرگی جس آدمی کو الیرگی ہو تو وہ بھی اس کا الیرگی بھی ایک کاز ہے سینوسائٹس کی تیسرا چوتھا ایکسیسیو ڈرائنس ان انویرمنٹ جب ہمارا ماحول ایکسیسیو ڈرائنس ہو جائے جب ہم ایرکرنڈیشن ہیٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور ہمارا انویرمنٹ میں جو ایر ہے وہ بہت زیادہ ڈرائنس کی ہماری کاز ہو سکتی ہے اب اس کے سمٹنز کیا ہے ہمیں کس طرح اندازہ ہوگا کہ اس پلانا شخص کو سینوسائٹس کی ہمارے لگ گئی ہے سب سے پہلے پیور بہار ہوگی اس شخص کو نیزل ایبسٹرکشن ہوگی پس لیکڈسچارج نوز یا نیزل کی وجہ سے پس لیکڈسچارج پس کیا ہے جب ہمارے باڑی میں پیتجن یا بیکٹیریا وائرس اور غیرائنٹر ہو جاتا ہے تو وہاں پر وائیڈ بلڈ سل آتے ہیں اور اس کو کل کر دیتے ہیں تو وائیڈ بلڈ سل جب یہاں پر آتے ہیں تو ان پر جن کو بھی کل کر دیتے ہیں جبکہ وائیڈ بلڈ سل ہود بھی وہاں پر کل ہو جاتے ہیں ڈیتھ ہو جاتے ہیں تو اس کی کمبینیشن کو ہم پس کہتے ہیں تو نیزل کیوٹی سے پس لیکڈسچارج ہونا اس کے علاوہ لوز اپ سنس آف سمیل جو سونگنی کا سمیل ہے اس کو لوز کرنا یعنی آپ سونگ نہیں سکتے پھر اس کے علاوہ پیشل فین ہے خڑچ سردرد یا پیش بونڈ میں پین ہونا انٹرنگ آپ نیزل پلیوڈ انٹیفرنک سیبیکس سیمٹمز ہیں سینوسیٹس کی اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے کس طرح ہم سینوسیٹس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں انٹی بیوٹیکس اگر بیکٹیریا کے وجہ سے کاز ہوئے تو انٹی بیوٹیک گیوز کریں گے اس کے علاوہ اگر الرجی ہے تو انٹی الرجی گیوز کریں گے اس کے علاوہ ڈی کون جسٹنس ڈی کون جسٹنس یہ درک ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سلف اور ڈرگ بغیرہ کو استعمال کر سکتے ہیں دوسری عماری اٹیٹس میڈیا اٹیٹس اٹائی مین ائر ٹیس مین انفلمیشن میڈیا مین میڈل تو انفلمیشن ان دے میڈل ائر اس نون از اٹیٹس میڈیا جب ہمارے میڈل ائر میں انفیکشن انفلمیشن کاز ہو جائے ڈیزیز کاز ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم اٹیٹس میڈیا کہتے ہیں ہمارے ائر کی تین پارٹ ہیں انر ائر میڈل ائر اور آوٹر ائر تو میڈل ائر میں جب انفیکشن پیدا ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم اٹیٹس میڈیا کہتے ہیں اب اسٹیوشن ٹیوب جو ہے ہمارے انر ائر اور آوٹر ائر کے درمیان یہ ایک ٹیوب ہے جو کو ایکوالائز کرتا ہے پریشر کو تو جب یہ اسٹیوشن ٹیوب بلاک ہو جائے کسی الرجی انفیکشن بیکٹیریا وغیرہ کے وجہ سے تو وہاں پر جو فلیوڈ ہوتا ہے وہ وہاں پر ٹریف رہ جاتا ہے اور وہ باہر نہیں آتا تو اٹیٹس میڈیا بیماری لگ جاتی ہے یہ مور کامن ہے ان چیلٹرن چیلٹرن میں یہ بیماری زیادہ لگتی ہے کیونکہ سمال سائز اپ اسٹیوشن ٹیوب اینڈ نیرو اینڈ ہاریزنٹل پوزیشن زیادہ تر بچوں جو ہے وہ سوتے ہیں پڑھے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی جو اسٹیوشن ٹیوب ہے تو اس کی پوزیشن ہاریزنٹل لیتی ہے وہ نورے ہوتا ہے سمال ہوتا ہے تو اس کے چانسز زیادہ ہے بچوں میں بیماری زیادہ لگتی ہے اس کے کاز اس کیا ہے سب سے پہلا ایلرژی جس چارس کو ایلرژی ہو ایلرژی اس دی مین کاز تو ایلرژی اس اٹیٹس میڈیا کو کاز کر سکتا ہے اس کے علاوہ انفیکشن بیکٹیریا وائرس کے وجہ سے انفیکشن بیکٹیریا وائرس بھی ایک کاز ہے بلاک ہے جب اسٹیوشن ٹیوب اسٹیوشن ٹیوب جب بلاک ہو جائے تو وہ بیکٹیریا وائرس کی انفیکشن کے وجہ سے بلاک ہو سکتا ہے تو یہ ایک کاز ہے اس کے علاوہ انفیکشن ٹیٹس میڈیا کی یہ بھی ایک کاز ہو سکتی ہے لیکن جو مین ہے وہ ایلرژی بیکٹیریا وائرس یہ اس کے مین کاز ہے اس کے سمٹمز کیا ہے سڈن سیویر ایر ایچ ایر کان میں سڈن اچانک اور سیویر شدید درد ہونا سنسا پولنس این ایر ایر میں فولنس این ایر فل بڑا ہوا آپ کو پل ہوگا اس کے علاوہ ڈیپنس این ٹیٹنس چینج ان سلیپنگ پیٹرن سلیپنگ پیٹرن میں چینج آنا ڈیپکلٹی ان سپیکنگ بولنے اور خیرنگ میں بھی ڈیپکلٹی ہونا تکلیف ہونا پلیوٹ لیکیج پرام ایر ایر سے فلیوٹ لیک ہونا تو جب یہ فلیوٹ لیک ہو جائے برسٹ ہو جائیے اسٹیوشن ٹیوب تو پھر تھوڑا سا رام انسان کو ملتا ہے ٹریٹمنٹ ہم اس کو کس طرح ٹریٹ کر سکیں گے تو ایٹی پرسنٹ کیسے جو ہے وہ ویڈاوٹ ٹریٹمنٹ وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر سیویر کنڈیشن میں پھون گے تو انٹی بیوٹکس بکٹیریا تو گرکاس کیا ہے تو انٹی بیوٹک یوز کریں گے اس کے علاوہ پینکلرز درد کیلئے یا اور پیور کے لئے ڈرگ ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایٹی پرسنٹ کیسے جو ہے وہ خود بہت کیر ہو جاتے ہیں ویڈن ٹری ڈیز